مرچوں کا سالن کوئی سا بھی آپ ان کو نام دے سکتے ہیں میرے پاس ہے دو سکچاس گرام مرچیں ساتھ میں ہے میرے پاس ڈیڑھ سو گرام ایمبلی ایمبلی کو میں نے بھگو کے رکھا ہے مرچوں کو میں نے اچھی طرح واش کیا اور اس طرح ان میں میں نے کٹس لگا لیے ہیں کٹس لگانا ویورز اس لیے ضروری ہے تاکہ مرچوں کی چھینٹیں نہ اڑیں تو چلیے ہم یہ مزیدار سی اچاری مرچیں بنانا شروع کرتے ہیں ویورز فلم ہم آن کریں گے اور میں نے پین میں ڈالا ہے تقریبا ہاف کپ سے تھوڑا سا کام آئل جیسے ہی آئل گرم ہوگا ہم سب سے پہلے مرچوں کو فرائی کر لیں گے مرچوں کا ڈرائی ہونا بہت ضروری ہے اگر مرچیں گیلی ہوں گی تو بہت زیادہ چھینٹیں اڑیں گے مرچوں کو واش کرنے کے بعد آپ نے ڈرائی کرنے پھر آپ نے ان میں کٹس لگانی ہے ہری مرچوں کو ہم فرائی کریں گے صرف پانچ منٹ کے لیے ایسے آپ نے چمچ سے ان کو الٹ پلٹ کرتے جانے تاکہ ساری طرف سے یہ اچھی طرح فرائی ہو جائیں اور جیسے ان پہ یہ وائٹ وائٹ اور گولڈن کلر کے مارکس آئیں گے ہم ان کو نکال لیں گے بہت زیادہ آپ نے براؤن نہیں کرنی اور ان کو جلا نہیں دینا ان کی خوبصورتی اور کلر آپ نے برقرار رکھنا ہے اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے جی تو مرچیں ہماری فرائی ہو چکی ہیں ایک پلٹ میں نکالیں گے اسی آئل میں ہم ڈالیں گے دہی ویورز میرے پاس ہے ایک کپ کے جتنی یاد رہے کہ فلیم میں نے آف کر دی ہے املی کا پلپ ڈالیں گے اس میں آدھا کپ اور اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے اب ہم فلیم کو آن کر لیں گے ویورز یہ مرچیں آپ دال چاول کے ساتھ کھائیں سبزی کے ساتھ کھائیں پراتھے کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزے کی بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہیں اب ہم ان میں ڈالتے ہیں مسالے مسالوں کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے وان ٹی سپون سفید زیرہ وان ٹی سپون رائی ہاف ٹی سپون نمک وان ٹی سپون شگر بھی ہے میرے پاس آپ شگر کی جگہ گڑ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں ہاف ٹی سپون ہے سرک مرچے پیسی ہوئی اور ہاف ٹی سپون ہے میرے پاس حلدی پاودر سارے مسالے ہم ایک ساتھ ڈالیں گے شگر ڈالنے سے کوئی یہ میٹھی نہیں ہوں گی بلکہ بہت ہی مزے کا فلیور اس میں ایڈ ہوگا جو کہ بہت ہی مرچوں کو شاندار بنا دے گا اچھی طرح ہم اس مسالے کو پکائیں گے دہی نے اپنا پانی ریلیز کی ہے جیسی مسالہ تھوڑا تھک ہوگا ہم اس میں پھر شامل کریں گے مرچے ابھی ہم مسالے کو پانچ سے سات منٹ تک پکائیں گے ویورز یہ مرچے آپ بنا کر فریج میں ایک مہینے تک استعمال کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گی نہ ہی ان کے ٹیسٹ میں فرقائے گا اور جیسا کہ گرمی بہت زیادہ ہے پانچ سے سات منٹ میں یہ ریسپی تیار ہو جاتی ہے اور باتوں ہی باتوں میں ہمارا مسالہ تھک ہو چکے آئل بھی اوپر آ چکے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے اپنی تلی ہوئی ہری مرچیں دیکھیں سرہ کتنی یہ زبردست لاغ رہی ہیں اور کھانے میں یہ اتنی لا جواب ہیں کہ یہ آپ مرچوں کے اچار کو بھول جائیں گے جب آپ یہ والی ہری مرچیں بنائیں گے جی تو اب ہم اپنی اچاری ہری مرچوں کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی مزے کی بنی ہے اور ان کی خوشبو بھی باکمال ہے سارا مسالہ آپ نے نکال لینا ہے اور آپ ان ہری مرچوں کو کسی بھی ایٹائٹ باکس میں ڈال کے ایک مہینے تک فریج میں سیو کر سکتے ہیں اور جب آپ کا دل چاہے دال چاول کے ساتھ کھائیں یا پراتھے کے ساتھ یا سبزی کے ساتھ یہ آپ کو ہر طرح سے بہت ہی مزہ دیں گی میں بھی ایک باکس میں ڈال کے مرچوں کو فریج میں سٹور کر دوں گی اور پورا مہینہ تک میں ان کو استعمال کروں گی ویورز آئی ہاپ کہ آپ کو دہی والی ہری مرچیں یا اچاری ہری مرچیں کوئی سا بھی آپ ان کو نام دے لیں کی ریسپی ضرور پسند آئے گی تو بنائیں اور انجائے کریں اللہ پاک ہم سب کا دسترحان ہمیشہ وسیح رکھے تھینکس فار واشنگ مجھے دے اجازت اگلی ویڈیو تاک کے لیے اللہ حافظ